بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں خوش شام دید ہے آپ کا فاطمہ فود فیوجن میں آج کی ہماری ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے آج ہم بنانے چاہیں ویجیٹیبل رائز یعنی ویجیٹیبل بریانی یہی بہت یونیک سٹیل میں بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا رہی ہوں آپ لوگ نے پوری ریسپی کو ضرور وچ کرنی ہے یہاں پر ہم لیں سیلہ رائز اس کے لئے آپ لوگ سیلہ رائز ہی لیجئے گا پاسمت ہی لیں گے تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ میں سیلہ رائز لیں کیونکہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے عبالنا بھی ہے تو اس میں چاول بہت زیادہ اس میں سپون کا استعمال ہوتا ہے تو چاول خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس چاول اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیئے تھے نیم گرم پانی میں یہاں پر ہم نے چولے کے اوپر پانی لے لیا ہے حض بے ضرورت جتنے کی ہمیں ضرورت ہے ہم آدھا کلو چاول بنا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم نے ایک لیٹر پانی یہاں پر لیا ہے اور اس کو گرم کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل سپنز میں نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر جو ہمارے بھگوئے چاول تھے اس کو ہم نے دو دیا ہے اس چاول کو آپ لازمی گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لئے تو لازمی اس کو بھگو کے رکھیں پھر اس کا دانم بہت ہی کلا ہوا اور الگ الگ بنتا ہے اچھا جی تو یہاں پر ہم نے چاول کو ایٹ کر دیا ہے پانی کے اندر اس میں ٹو ٹیبل سپنز ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اس کو میکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اوبالیں گے جی تو گائز یہاں پر ہم نے اس کو اوبالنے کے لئے پناہ پیر رکھا ہے اب ہم اس کو ڈک لیں گے ہم اس کو crimeیا اوالیں گے ہم نے چاول کو زیادہ نہیں اوبالنا ہم نے چھولے پر رکھ دیا ہے ہم نے دو سالن کا چمچہ تے ہے بتاہ دو سالن کی چمچے اوائل ڈال ہے آپ لوگ کے قدر معاہhuman wysarlo آپ نے کپ بے اڑ کو دا سکتے ہیں آقا diplomacyیا ہے اور یہاں پر ہم نے نہیںせ جائے اور یہاں پر ہمارے چاول بوائل ہو گئے ہیں پس چاول اس طریقے کے اونے چاہیے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں پکانا کچھ پکانا چاہیے اب ہم اس کو چان لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ووم وٹر ڈال دیں گے اچھے یہاں پر ہمارا جو اونین ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت مسالے ثابت مسالے تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور چاول تو آپ لوگ کو پتہ ہے ہر گھر کی من پسندش ہے اور اس کے انگریڈینٹ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے شاہی مسالے اور وہ آپ لوگ نے ثابت اس کے اندر ایٹ کرنے کوئی پیسا ہوا نہیں ایٹ کرنا یہاں پر ہم لے رہے ہیں چکن اور چکن ہم رہے ہیں دے چلے کے چاہرے کے چاہرے کے چاہرے ہم نے دکاو چکن لیا ہے چاول ہمارے ہمیں کم دالوں گا آپ لوگ اوٹ چلے چاہرے چلے چاول کی کونٹیٹی کو کم رکھیں گے کہ اس میں ریڈی کیبلٹ کریں تو چاول دبل ہو جاتی ہیں تو اس حساب سے آپ لوگوں نے ہر چیز کی کونٹیٹی کا خیار رکھنا ہے اچھا ہم نے چکن کو ہم نے ستھوڑا سا لائٹرو سا فرائے کرنا ہے اچھا ہم نے چند مسالے اس میں ہم لوگوں نے ادرک لسن کا پاوڈر جو گرم مسالے ہوتے ہیں یا بریانی کا مسالہ لے سکتے ہیں وہ ہم نے لے لیا ہے آپ لوگ کی مرضی پر اگر آپ لوگ گرم مسائلوں کا استعمال کریں گے صرف جو گرم مسائل ہوتا ہے ساتھ میں توری سی حلدی ڈال دی توری سی لال مرچ ڈال دی اور ادرک لسن کا پورڈر میں نے وہ استعمال کی ہے اگر آپ لوگ چاہنے طور پر فیدیانی مسائلے کبھی استعمال کر سکے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپور مسائلہ ڈال دیا تھا تھا تھوڑا سا نمک ڈال دیا آج بے ضرورت کیونکہ ہم نے ویجیٹیبلز کے اندر ڈال دیا تو پی کے نہ ہو تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے آلو آپ لوگ کی مرضی ہے پر یہ چاولوں میں آلو نہ ہو اور چکن نہ ہو تو چاول چاول ہی نہیں لگتے تو اس لئے آلو تو لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے اس کو ایٹ کر دیا اس کے اندر مکس کر دیا ہے اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے پکا دیا ہے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گلج ہیں کیونکہ جو باقی کے بیجیٹیبلز ہیں وہ تو پانچ چھے منٹ میں ہی وہ پک جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی کچھے سے بیجیٹیبلز ہوتے ہیں اچھا یہاں پر جو سپیشل چیزیں چنہ ہم نے مطر کی جگہ چنے کا استعمال کیا ہے اس دفعہ اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سا وہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور آپ لوگوں نے چنے استعمال کرنے اس کے اندر تو اس کا ذائقہ آپ لوگ دیکھیں یہ بہت ہی لا جواب آتا ہے یہ بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے میں نے خود کافی دفعہ کیا اور سب نے بہت تعریف کی اس لئے میں نے آپ لوگوں سے اس کو شیئر کیا اچھا یہاں پر ہم نے چنہ ڈال دیا تو اس کو تو ایسا بون لیا تھا یہاں پر ہم نے بھی گاجر ڈال دیا چنہ ہمارے پاس بوائل تھا ٹھیک ہے تو اس جگہ ہم نے یہاں پر ابھی بن گوپی کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اور بن گوپی یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ہم نے ایک ایک کپ پونی کے آپ چائے کے کپ کے ساب سے بھی لے سکتے ہیں ایک ایک کپ کے سپنے ٹھیک ہے ایک بول چھوٹا سا اور شملا ہم نے اس کا استعمال طور سے کم کی ہے کیونکہ ہمیں زیادہ ٹھیکہ نہیں چاہیے اگر آپ لوگوں کو زیادہ ٹھیک ہے پسنے تو آپ لوگ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دنیا پودینا ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا اور اب ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈکھ لیا تاکہ جو سبزیوں کا کچھا سپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پر ویجیٹیبل میں ہم نے پانی بھی ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہم لوگ ڈک کے رکھ دیتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ ویجیٹیبل بلکل گل جاتے ہیں ہم نے طرح سے کچھے پکے جو ویجیٹیبلیں ہو چاہیے ہم نے اوپر سے پھر 12 سال کا سپانی استعمال کر دیا اس کو میکس کر دیا تاکہ جب ہم چاول ڈالیں تو اچھے میکس ہو جائے پر بلکل لائٹ سا تھوڑا سپانی ڈالیں اور یہاں پر ہمارے پاس بوائل کی ہوئے چاول ہیں آپ دیکھ ستے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے ہوئے بنے اور یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر اچھی طرح میکس کر دیا ہم نے تے بلکل نہیں ہی لگا نہیں اس کو ہم نے میکس کر دیا تاکہ چاولوں کا ذائقہ جو مسالوں کا ذائقہ ہے ویجیٹیبلز کا جو وہ اچھی طرح میکس ہو جائے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس میں ایک کا استعمال بھی کر ستے ہیں فرائے کر کے ایک کا استعمال بھی کر ستے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے چاول کو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کتنے زبردست بنے ہیں اور امیسنگ یہ کھانے میں تو لا جواب ہی ہوتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے ٹرائے چلے یہ چائنیز چاول جو وہ ہے اس کو ہم لوگ نے دیسی طریقے سے یہ نہیں بنایا ہے پر اس کا ذائقہ بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جنہوں نے کھایا گا ان کو تو پتہ ہی ہوگا جنہوں نہیں کھایا تو انہوں نے ضرور ٹرائے کرنی اور یہاں پر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا چاول کو ہم نے صرف دس منٹ کے لیے ڈگ کے تم پر رکھ دیا تھا تاکہ اس میں تھوڑا سا ذائقہ ہو سکے جو مسالے وغیرہ وہ اس کے اندر ایٹس ہوئی ہیں اب آپ دیکھ ستے ہیں اس کے لوگ کو یہاں پر اس کے ساتھ ہم نے رائتہ سرف کیا ہے اور رائتے کے ساتھ تو ان چاولوں کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور امیزنگ سی یہ ریسپی آپ لوگ نے ضرور ٹرائے کرنی میری طریقے سے اور اپ لوگ دیکھ ساتے ہاتھ دانا الگ الگ اور مزیددار اور یہاں پر ہم نے رائتے ہو اوپھ امیزنگ آئے کے منٹ بہن میں بہنڈ آئے کا اس کا آرہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیل بک دینا ہے اور میرے چینل کو ضرور ترجمة نانسي قنقر